موسیقی ربی انی اللہ جکری کا و شکری کا و حسن عبادی کا حاضرین جمعہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اللہ کا انسانوں پر بڑا رحم اور کرم رہا اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور ساتھ میں اس کی رہنمائی بھی کی اور اس رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ لوگوں کے اندر گمراہی نہ آئیں اور ان کو ایک رہنمائی ایک گائیڈنس ان کو ملتی رہے اور اس کے حساب سے وہ اس جندگی کو گجارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو علم سکھانے آئے تھے لیکن یہ مسلمانوں کی اور انسانوں کی بھی بدوقتی ہے اور مسلمانوں کی خاص طور پر کہ انہوں نے صرف ان کی عجمت بیان کرنا ان کے نام سے نعرے لگانا یہ اس کو مقصود کر لیا اور اسی حد تک ان کو رکھ دیا اور اصل علم سکھانے آئے تھے وہ نہ لیا اور صرف جلوس اور جھنڈے اور ان چیزوں کے اندر ان کو مقصود کر کے رکھ دیا اور یہ انتیاں ہی بڑے گھاٹے کا سودا جو مسلمانوں نے کیا کہ علم سکھنے کی بجائے انہوں نے صرف اس کو عجمت اور بیان کرنا اور اس کے اندر مجلی سے سجانا اور اس سے ان کو بے فائدہ کر دیا اور اپنے آپ کو نقصان اور گھاٹے میں ڈالا اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کلاس کے اندر کالیج کے اندر اگر ٹیچر اور وہاں پر اسٹوڈنٹ جا کر بیٹھ جائے وہ جو سکھا رہا ہے اس سے نہ سکھے اور صرف یہ بیٹھنا ہی اپنی وہ سمجھے سعادت سمجھے اور اسی کو وہ تبرک سمجھے اور برکت سمجھے تو پھر وہ بے فائدہ ہے کہ وہ ٹیچر ان کو پڑھائے ایک ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آرہا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم سکھانے آئے تھے اور اللہ نے ان کے تعلق سے قرآن میں فرمایا سورہ جمعہ سو نمبر باسٹھ آیت نمبر دو میں یہ تمہیں علم دیتا ہے اور سکھاتا ہے کتاب کی حکمت کی باتیں یعنی قرآن سکھاتا ہے اور علم سکھاتا ہے اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے حکمت کیا کہ کس چیز کو قرآن کے آیت کو کیسے استعمال کرنا یہ حکمت ہے کہ کب استعمال کرنا اس کو کیسے استعمال کرنا یہ حکمت تو یہ تم کو سکھاتا ہے اور کتاب کا علم سکھاتا ہے اب سکھنا چھوڑ دیا وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری برکت پڑھنے پڑھانے میں رہ گئی اس علم کو سکھنا اس سے حکمت حاصل کرنا نصیت حاصل کرنا وہ ہم نے چھوڑ دیا اس سے پڑھنے پڑھانے پر اب لوگ آگئے اب پڑھنا تو ہے پہلی سیڑھی ہے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک بچہ جب پڑھتا ہے کیجی میں اس کو ہم ڈالتے ہیں تو وہ پڑھنا پہلی سیڑھی ہے اس کے بعد وہ لکھنا سیکھتا ہے اور آگے پھر وہ آگے اس کا یہ چیز نہیں رہتی ہے کہ وہ سب اس کے اندر سیکھتا ہی جائے یا پھر وہ پڑھنا سیکھتا ہے لکھنا سیکھتا ہے یہی کرتا رہے آگے اس کا علم بڑھتا ہے اور وہاں سے وہ سیکھتا ہے سمجھتا ہے اور جندگی میں جو اس کو چاہیے اس کے لئے وہ نوکری چاہیے اس کے لئے جندگی کے لئے روزی روٹی چاہیے دندگی میں جینا چاہیے وہ سب اس سے وہ سیکھ لیتا ہے اس کو استعمال بھی کرتا اس پر عمل بھی کرتا ہے تو اس کے لئے وہ فائدہ مند ہوتا ہے اب وہ وہاں تو اس سے کہا گیا کہ دنیا میں تم سیکھو یہ سارے چیزیں تاکہ تمہاری جندگی اچھی گجرے لیکن دین کے اندر کہہ جائے کہ خالی پڑھ لو تو بہت ہے اس سے زیادہ کچھ سمجھنے کی جورت نہیں تو دین میں صرف پڑھتا رہے اور علم نہیں سمجھے نہیں عمل نہیں تو پھر ہدایت اس کو کیسے ملے گی دنیا میں ہر چیز کو سمجھے لیکن دین کی بات آ جائے تو صرف وہ اس کو پڑھنے پر سواب سمجھے اور اس کے اندر اس سے کچھ حاصل نہ کرے وہ جندگی میں عمل نہ کرے تو کیسے پھر وہ اپنی دنیا اور آخرت کیسے صدا رہے گا اور صرف یہ ہدایت صرف آخرت کے لیے نہیں ہے کہ صرف آخرت کے اندر ہی ہدایت کی جورت پڑے گی اور وہاں پہ قیامت کے اندر وہ جندت میں چلا جائے گا کامیاب ہو جائے گا یہ ہدایت دنیا کے اندر بھی اس کو چاہیے رہتی ہے ہدایت نہیں رینومائی تو رینومائی تو جندگی میں بھی چاہیے اس کو تو یہ اس کو یہاں پر بھی چاہیے ہوتی ہے جندگی کے اندر بھی جورت پڑتی ہے اور اللہ نے رینومائی دی ہے اللہ نے فرمایا جی بھولی کہ جب پکارنے والے مجھ کو پکارتے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں اب یہاں پر بھی یہ ہوا کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا کہ جب بھی مجھے کوئی پکارے تو میں اس کی پکار کو سنتا اور قبول کرتا ہوں تو سب لوگ دعا میں ہی لگ گئے کوشش کوئی نہیں کر رہا کہ اللہ کو پکاریں گے وہ قبول کر لے گا اب دو فریق ہو کبھی کبھی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اندر دونوں حق پر ہوتے ہیں اور غلط فیمی کی وجہ سے ایک چیز کے لیے وہ لڑتے ہیں کوٹ میں کیس بھی جاتا ہے اب دونوں ہی حق پر ہیں اپنی جگہ پر کسی غلط فیمی کی وجہ سے ان کے اندر ڈسپیوٹ ہو گیا اب وہ دونوں ہی دعا کریں وہ تڑپ تڑپ پر دعا کریں اب قبول تو ایک کی ہوگی دوسری کی تو نہیں ہوئی تو پھر کہاں قبول ہوئی ایک کی تاصل تھے کہ اللہ نے کہا تھا کہ جو بھی مجھ کو پکارے میں اس کی پکارنے والے کہ پکار کو سنتا اور اس کو جواب دیتا تو وہ جواب دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ فلیست جی بھولی کہ وہ میری سنے بھی تو تب تو ان کو جواب ملے گا وہ اپنی آپ بولے جائے گا تو جواب کہاں سے ملے گا ہم نے کسی سے راستہ پوچھا کہ بھائی یہ فلا فلا جگہ کا راستہ کونسا ہے اس نے ہم کو بتا دیا اب بتا دیا تو کیا وہ کافی ہو جائے گا ہم اس جگہ پہنچ جائیں گے نہیں پہنچیں گے کیا کرنا پڑے گا اس نے بتایا اس پر چلنا پڑے گا تب اس جگہ منجل پر ہم پہنچ جائیں گے تو یعنی کوئی کسی سے پوچھیں گے ہم تو وہ کچھ بتائے گا تو اس پر عمل کرنا پڑے گا تب جا کر ہم وہاں پر پہنچیں گے منجل پر تو اس پر چل کر جانا ہوگا تو کچھ کرنا ہوتا ہے جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو اس کے بعد میں کچھ کرنا ہوتا ہے جواب آتا ہے اور کرنے کی بجائے ہم سی اس کو پڑنے کی چیز پر آگئے اس کو کرنے کی بجائے ہم سے کرنے کو کہا اور ہم سی پڑے جائیں اس کو تو پھر اللہ کا جواب کیسے آتا ہے تو اللہ کا جواب کیسے آئے گا کہ ہم پر کیسے آئے گا اللہ کا جواب کہ وہی تو بند ہو گئی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور اب تو کوئی وہی آنی والی نہیں ہے تو اور یہ جو کلام آگیا یہ وہی آگئی اللہ کا کلام یہ قیامت تک کے لئے اب کوئی نئی چیز تو آنے والی نہیں ہے تو ہمارے پاس جواب کیسے آئے گا تو روز مرہ کی زندگی کے اندر ہم کو جو جو بھی ضرورت پڑتی ہے اگر ہم قرآن سے تلاش کریں اللہ سے جواب مانگی ملتا ہے جو جو ہم کو روز مرہ کی زندگی کے اندر جو چاہیے رہتا ہو ملتا ہے تو یہ ہدایت کا سامان ہے ہدایت یعنی کی ہدایت یعنی گائیڈنس رینومائی ہر چیز کے اندر ہماری رینومائی کرتا ہے تو دنیا میں بھی ہم کو رینومائی کی ضرورت ہے صرف آخرت میں ضرورت ہیں یہ دنیا کے اندر بھی ہے تو یہاں پر صرف یہ ہے کہ گائیڈنس ہم کو یہاں پر صرف نمازی میں نہیں چاہیے گائیڈنس ہم کو کاروبار میں بھی تو چاہیے گائیڈنس ہم کو جو ہے معاملات کے اندر بھی تو چاہیے گائیڈنس ہم کو رشتے داری نبانے میں بھی تو چاہیے گائیڈنس ہم کو ماباپ کی خدمت کیلئے بھی چاہیے گائیڈنس ہم کو ہر چیز میں چاہیے کرج کا لیندل کرنا ہے کسی سے حساب کتاب کرنا ہے اس کا گائیڈنس ہم کو چاہیے کیسے کیا جائے کیا لکھا جائے نہیں لکھا جائے اور گائیڈنس ہم کو جو دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا ہے اس کا بھی گائیڈنس ہم کو چاہیے تو ہر طریقہ گائیڈنس ہم کو چاہیے پریشانی آ رہی ہے تکلیف آ رہی ہے کوئی مسائل ہے ہمارے ہر چیز کے اندر ہم کو گائیڈنس کے جرور تھے رہنمائی کی جرور تھے تو یہ سارے گائیڈنس کے ہم کو جرور تھے اور یہ سارا گائیڈنس اللہ نے ہم کو دیا اور ہم مانگتے بھی ہیں اللہ سے سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں پانچوں وقت میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے ہم بار بار اللہ سے مانگتے ہیں روز پڑھتے ہیں نماز کے اندر اور بہت سے لوگ اس کا ترجمہ بھی نہیں جانتے اب جو جانتے بھی ہیں تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ تو جنت کے راستے کے لیے مانگا ہم نے کہ جنت کا راستہ ہم کو دکھا دے سیدھا اس کے لیے ہم مانگ رہے ہیں تو وہ اس کے لیے سمجھتے ہیں جن کو معلوم ہے پڑھتے بھی ہیں لیکن ان کے جہن میں آتا بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ ہم کو ریلوے اسٹیشن جانا ہے تو اس کے راستے بہت سارے ہیں لیکن ایک راستہ اس کے اندر سے سیدھا ہوگا صحیح ہوگا باقی ٹیڑے میڑے بہت سارے راستے تو یہ ایک راستہ اس میں سے صحیح ہوگا اس کے اندر آسان ہی ہوگی سب کے لیے سعولت ہوگی اس راستے سے جانا ہوگا تو وہ اسی کہتے ہیں سرات مستقی کہ وہ سب سے آسان راستہ وہ سب سے آسان راستہ جو اس جگہ پہنچانے کے لیے اس کو کہتے ہیں سرات سے مستقی تو اس طرف کی ہدایت دے دیجئے یہ ہم اللہ سے مانگے اور ہمیں بار بار یہ دعا کر رہے ہیں جو ہماری جرورت ہے ہم پڑھتے تو ہیں نماز کے اندر ہر نماز میں آ رہا ہے لیکن ہماری جو جرورت ہے ہمارے جو مسائل ہیں چاہے وہ پیسے کا معاملہ ہو مال کا معاملہ ہو تجارت کا معاملہ ہو نوکری کا معاملہ ہو یا رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے اس کا معاملہ ہو یا کوئی تکلیف ہے بیماری کا معاملہ ہو تو جب ہم یہ پڑھے ہیں یا ہم یہاں پر یہ پڑھے ہیں دینا سرات المستقیم تو وہ ساری چیزیں ہمارے جہن میں آنی چاہیے کہ اس راستے میں یہ پریشانی میں اس بیماری کے اندر اور اس کے ہم کو سیدھا راستہ دکھا لیکن ہم اس کو پھر جوانی پڑھتے چلے جائیں تو پھر ہم کو کہاں سے ملے گی وصل وہاں پر ہم کو جہن میں آنا چاہیے پڑھتے وقت کہ اس سب چیزوں کے مسائل ہوں اس کے اندر ہدایت ہم کو دے تو پھر وہاں سے اگر یہ دل سے نکلے گا تو پھر اللہ اس کا جواب دے گا وہ جواب ہم کو مل جائے گا جتنے مسائل ہیں سب کے اس میں جواب ہم کو مل جائیں گے تو اس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا اس کو ہم سمجھے تو وہ دے بھی چکا ہے حالانکہ انہیں سارے مسائل کے حل دے دیا قیامت تک کہ جتنے بھی ہیں تو قرآن کے اندر اس نے دے دیا سارا کا سارا کہ یہ جو ہے اب ہم نے کہا کیا کہ اس مسائل جس کے اندر جواب تھے وہ تو ہم نے اٹھا کے رکھ دیا سائیڈ میں پر ہم دوسری جگہ سے کلاش کر رہے ہیں اس کے حل تو وہ حل ہم کو مل نی رہے ہیں تاصل اس نے دے دیا تھا کیونکہ یہ جندہ کلام یہ بات کرتا ہے کہتے ہیں جندہ کلام اس سے جو پوچھے آپ کو جواب دیتا ہے ہر چیز کے رین مائی کرتا ہے تو جندہ hesitation اس لیے بات کرتا ہے مرد بات نہیں کیا کرتے ان سے آپ پوکارے وہ جواب نہیں دیں گے لیکن یہ جندہ کلام ئے اللہ کا کلام اس سے آپ بات کریں گے یا آپ کو جواب دے گا تو اصل ہے کہ اس کو پوکارا جائے اس کو کام لیا جائے اس کا تو یہ اللہ کا کلام یہ ساری باتوں کا جواب ہے اس کے اندر تو جو ملے وہ نہ کریں ہم اس کے بجائے دوسرا کر رہے تو پھر کامیابی نہیں ملے گی تو ہم کو وہی کرنا ہے جو اس کے اندر سے ہم کو جواب ملتا ہے تو سب کا حل اس کے اندر ہے اور اب اس کو یہ ہے کہ ہم تو اس کو زیادہ زیادہ یہ کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ تلاوت کر لیا قرآن کو اور اچھا اچھا جو کاری آیا تو اس میں بھئی یہ اور اچھا کمپیٹیشن کروا لیا اس کو بھی انام بھی دے دیا کہ بس یہ اسی لیے ہی ہے بس کرات کرو اچھا اچھی آواز کے اندر خوبصورت میں پڑھو تو ہم نے اس کو یہ کر لیا تو پھر ہاتھ ہمارے کچھ نہیں آتا روچ کرو تلاوت صبح سے اٹھ کے کئی لوگوں کا معمول ایک پارہ روچ پڑھتے ہیں لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا مسائل وہیں کیوں وہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا جندگی میں کوئی چینج نہیں آ رہا کیونکہ سمجھی نہیں رہا اس کو اور وہ اصل جو اس میں بات تھی اس بات کو اس سے مانگی نہیں رہا اس کے مسائل اس میں ڈھوڑ نہیں رہا اسے وہ تلاوت کر رہا ہے اس کی تو اس لیے تو یہ جندہ کلا میں بات کرے گا لیکن اس کی شرط ہے بات کرے گا کیسے کرے گا اس کی شرط ہے اس کی شرط جو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران سو نمبر تین آیت نمبر چوریہ سے میں فرمایا کل آمن باللہ کہ تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ نے ان سے خود کہا کہ لوگوں تم کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل ہوا کس پر کہ لوگوں تم کہو کہ ہم ایمان لائے کس پر جو ہم پر نازل ہوا یعنی یہ قرآن ہر پر نازل ہوا یہ بات اللہ نے خود کہلوائی ایک قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے کہا سورہ بکرہ کی آیت نمبر چھتیس نمبر کہو کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل ہوا اور یہاں یہ کہا کہ تم پر جو نازل ہوا تو بھیجا جانا الگ ہے لیکن ہم پر اتارا جانا تو سب پر اترا ہے ہر انسان پر دنیا کے اوپر اترا ہے آپ پر اترا ہے مجھ پر اترا ہے پوری دنیا کے ہر ایک انسان پر اترا ہے اس لئے اس سے کہا کہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا تو اب اس کے اندر کیسے نازل ہوا یہ کہ اس کا ایک حرف نیا اس میں آئے گا نہیں جو آ گیا وہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہی بند ہو گئی تو ہم پر کیسے نازل ہوگا یہ نجول ہوتا ہے تو یہ ہماری جرورتوں کے معنوں کے حساب سے ہمارے اپر نازل ہوتا ہے ہم کو کیا چاہیے وہ ہم اس کے اندر تلاش کریں گے جس چیز کا تو ایک آیت ہوگی دس لوگ اس کو پڑھیں گے ہر کے مسائل اسی ایک آیت سے حل ہو جائیں گے کیونکہ اس کے معنی اس کے لئے ہیں تو یہ اس پر نازل ہوا تو ہر پر یہ نازل ہوا ہے تو قیامت تک اس کے اجائبات کھلتے جائیں گے جرورت ہے کہ اس کو ہم کھول کر پڑھیں اور اپنا جواب اس میں تلاش کریں اپنے مسائل کا حل اس میں تلاش کریں تو ہر ایک کی جرورت کے لحاظ سے یہ آیا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے معنی فکس نہیں ہے فکس ہو جاتے اس کے معنی تو پھر قیامت تک کے لئے ہوتا ہی نہیں کہ وہ اس کے معنی فکس کر دیے گئے ہیں تو اس کے معنی کھلتے چلے جائیں گے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے کہ اس کے معنی ہمارے لئے کھلتے چلے جائیں گے اور اس کے کھجانے ہم کو ملتے رہیں گے قیامت تک اب اس میں سے نکالے گا کون جو اس کے اندر جو ڈھونڈے گا وہ اس کے لئے پائے گا جو نہیں ڈھونڈے گا اس کو نہیں ملے گا تو جو ڈھونڈے گا اس کو وہ ملے گا اس کے اندر شرط کیا ہے کہ یقین ہو کہ یہ ہم پر نازل ہوا کوئی نیا لفظ نہیں آئے گا لیکن یہ نازل ہو چکا ہے اور ہر کے لئے ہے تو اس کو یقین ہو کہ ہم پر نازل ہوا تو پھر اس کو اس میں جواب ملیں گے تو اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے اور ایک آدمی اگر کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی قدبے کے اندر ایک امام بیان کر رہا ہے ایک آیت کا ترجمہ وہ بتاتا ہے اور دس پچ سو لوگ بیٹھے ہیں اور دس لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو میرے لئے تھا دوسرا کہہ یہ تو میرے لئے اور کتاب بھی بعد میں آ کر رہا ہے یہ تو میرے لئے بات میرے یہ حل ہو گیا یہ تو مجھ سے کہا گیا ایسا لگ رہا تھا تو دس سے الگ الگ کے رہی ایک آیا تھا کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے جندہ کلام ہے ہر ایک قسم جواب تو اللہ کا کلام ہے تو گوڑ سے سنیں گے تو جواب ملے گا اگر رٹتے رہیں گے سب اس کو تلاوت کے طور پر تو پھر جواب نہیں ملے گا اس کا ایک الگ ثواب ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کو اگر گوڑ سے سنیں گے تو جواب ملے گا اور کیسے ہوتا ہے کیسے مل جاتا ہے ہر کو جواب کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے کو جواب چاہیے گا اور میں نے اس میں رکھا ہے تو ہر کا اس کے اندر جواب اس کو مل جاتا ہے یقین ہو کہ یہ ہم پر نازل ہوا اور اللہ نے یا فرما ہے سورہ انبیاء سو نمبر اکیس آیت نمبر دس میں فرما ہے کہ ہم نے تمہارے پاس اسی کتاب بھیجیے جس میں تمہارا جکر ہے قصے کھا جو اس کو پڑھ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس جو تم پڑھ رہے ہو یہ کتاب ہم نے بھیجی اس میں تمہارا جکر ہے یعنی ہر انسان کا جکر ہے تو جو پڑھ رہا ہے اس کا جکر ہے وہ ڈھونڈے گا تو اس کا جواب بھی اس کے اندر ملے گا تو یقین ہو اس پر شک کرے گا تو پھر کام نہیں ہوگا تو اس کے مسائل ہل نہیں ہوں گے تو اس کو یقین ہونا چاہیے تو یہ فارمولا اس کا کام کرے گا تو ہماری ضرورت کے حساب سے ہم کو خود لینا ہوگا کیونکہ ہمارا جکر اس کے اندر ہے تو ہماری ضرورت کے حساب سے ہم کو اس کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا اور مل جائے گا تو یہ ہے کہ اس کو بھی ہم کیا کریں کہ چپ چاپ سے اپنا کام نکالے اور اپنے پاس مرکھ لیں ہمارا معنی نکل گیا ہمارا کام ہو گیا اب اس کو ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں اور اب یہ ہے کہ تفسیر کرنے والوں نے تفسیریں کی ہیں ترجمیں کیے ہیں لیکن ان کے سامنے اس وقت کے اندر جو ان کو اجاگر ہوا انہوں نے لکھ دیا تو اس سے ہمارا معاملہ تو حل نہیں ہوگا اس وقت ان کے لئے اجاگر ہوا انہوں نے لکھ دیا تو اس سے ہمارا کام نہیں چلے گا اس کو ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا اور یہ اس وجہ سے کیا ہوا کہ اس کے معنی اور مفہوم بند گئے کہ بس اسی کلام کے اندر پڑھنا یہ ترجمہ صحیح ہے یہ فلان فرقے کا یہ ترجمہ ہم یہی پڑھیں گے اس میں صحیح ہے تو مانے جو تھے اس کے بند گئے تو اس لئے لوگوں کی سمجھ سے کا حل نہیں مل رہا ہر کی سمجھ سے کا حل اس کے اندر ہے تو اصل تو یہ ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کیعربی سے معلوم ہوگا کیعربی سے ہم اس کو معلوم کریں تو اب بات تھی ہے کہ پھر دوسرے سے بھی کہے تو بھائی چکچا آپ تصفیر پڑھ لو آپ ترجمہ پڑھ لو اس سے زیادہ آگے جانے کی جورت نہیں گور فکر کیا اس کے اوپر تو بھی گمرا ہو جاؤ گے صحیح بھی کیا تو بھی گمرا گلت کیا تو بھی گمرا اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں تو عقل لگاؤ جو عقل نہیں لگا وہ تو جانور سے بتر ہے اور ہم کہے کہ نہیں اس کو اپنی مردی سے سوچو مت اسی پر جو ہم کو چلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ترجمہ کر دیا یہ کافی ہے اس کے علاوہ دوسرا مت سوچو تو وہ تو ہمارا جواب نہیں ہے وہ تو ان کا جواب تھا جس لو نے کیا گاؤں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پہلے تجارت کی جاتی تھی اور لوگ جو ہے گلہ لے جاتے تھے سامان بیچنے کے لئے جو امیر ہوتے تھے ان کے پاس گدے ہوتے تھے گھوڑے ہوتے تھے گدے بھی ہوتے وہ لوگ بھی امیر ہوتے تھے گھوڑے تھے اور ہٹے رکھی ہوئی تھے تو ایک دوسرا آدم اس سے ملا اس نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں تجارت کرنے جا رہا ہوں بولے یہ چامل تو ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہے ہیں پر یہ ہٹے کیوں لے جا رہے ہیں اتنی سی ہٹے سے کیا ہوگا اس سے تو کچھ کام ہی نہیں ہوگا تو اس میں تو ایک سیڑھی نہیں بنے گی اتنی سی ہٹے کیوں بھر رکھی اس کو بھی بیچ ہوگے کیا تو بولے یہ ارے بے خوب میں نے اس لیے نہیں رکھی ہے میں نے اس لیے رکھی ہے تاکہ ایک سائیڈ میں چامل ہے تو وہ لڑک نہ جائے تو اس لیے دوسری سائی ایڈ بھڑھ لی تاکہ بیلنس بروبر ہو جائے تو وہ گیرے نہیں تو وہ جو ملا تھا اس نے کہا کہ تو اس کے لیے تم کو ایڈ بھرنے کی کہا جوربت تھی یہ چامل کو دونوں سائیڈ آدھے آدھے کر لیے تو بھی بیلنس بن جاتا تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہاں سائی بات تو سائی ہے جبردستی بوجہ بڑھا ہے میں نے گدھے کے اوپر دونوں تو چامل آدھے آدھے کر لیے تھا تو بھی کام ہو جاتا پھر انہوں نے سوچا کہ بات تو تمہاری سائی ہے لیکن سوچ میں یہ رہا ہوں کہ اگل تم میں اکل ہوتی تو تمہارے پاس بھی ایک گدھا ہوتا تم پیدلی ہوتے تو بات تو میری سائی ہے میں اسی ہی لے جاؤں گا تو ہم اس پر ٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں سب انہوں نے کر دیا اسی کو ہم سمجھے کہ ہم اس کو سمجھنے ہی نہیں چاہتے اور اگر اس کے پاس ہم جائیں بھی کسی کے پاس میں تو پھر وہ اس کے اندر کہہ دیں گے کہ بھائی کہ بھائی ہم کو یہ مانا سمجھ میں آ رہا ہے تو بولیں گے بھائی تمہارے داڑی کہاں پہلے تو بتا تو ان کو کیسے سمجھ میں آ جائے گا تمہارے داڑی چھوٹی ہے پارہ ہوتا ہے تم ولی ہوتے تمہارے لوگوں ساتھ بھیڑ ہوتی تمہارے ساتھ تم کہیں کہ کاجی ہوتے مفتی ہوتے تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا کام ہمارے مسائل ہے تو ہم ہمارے مسائل اس سے حل کر آکے چپ چاپ کر لیں کسی کو بتانے کی جورت نہیں ہے اس لئے قرآن کہ اپنے اپنے معاملات اس سے درست کر لیں تو پہلا یہ ہے کہ یقین ہو پہلی شرط یہ ہے کہ یقین ہو کہ ہم پر یہ نازل ہوا کوئی نیا شبد نہیں آئے گا نیا حرف نہیں آئے گا لیکن اس کے معانے ہمارے لئے بنتے چلے جائیں گے دوسری شرط یہ ہے کہ شدید خواہش ہو نہانے کی ضرورت ہے جس کو وہ گاؤں میں ندی ہے سہر میں ندی ہے تو اس کے اندر ہر آدمی کی ضرورت ہے نہانے کی تو اس میں نہالے گا کنارے پر بیٹ کر لیکن جس کو شدید ہے کہ نہیں میں اس کے اندر ڈھوکی لگاؤں اور اس کو ٹچ کروں نیچے جا کر جمین کو تو وہ شدید خواہش والا ہی جا پائے گا باقی تو کنارے پر نہ لیں گے جرورت تو ہر کو ہے لیکن جس کی خواہش ہے کہ میں اس کو ناپ اس کی گھرائی کتنی ہے تو اس کی خواہش ہے تو وہ اس کو ناپ لیتا ہے اندر جا کر ہر کے بس کی بات نہیں ہے لیکن جرورت ہر شکت کو نانے کی ہے تو وہی چیز ہے کہ خواہش ہونی چاہیے شدید کیونکہ کلاس کے اندر سب بچے اگر ایک کلاس میں پچاس بچے ہیں تو پچاس ہی چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے اچھے اچھے نمبر آئے لیکن اس کے اندر ایک آدمی کے اندر تڑپ جاگ گئی وہ پچاس کے اندر سے کہ میرے سب سے زیادہ آنا چاہیے تو آ جاتا ہے میریٹ کے اندر کیونکہ شدید خواہش اس کی ہوگی تو شدید خواہش ہوگی تو پھر یہ دوسری شرط ہے کہ شدید خواہش ہونا اس چیز کی اللہ نے یہاں فرمایا سورہ انکبوت سو نمبر انتیس آیت نمبر ان سکتر میں فرمایا کہ واللجینا جہادو کہ جہاد کرو کوشش کرو ہمارے راستے کی طرف جہاد مطلب وہ بندوق لے کے اور تلوار لے کے لڑنے جانا نہیں کوشش کرو اس کے راستے میں جانے کے ہمارے راستے کی طرف پھر ہم تمہ کو ہدایت دیں گے ہم تمہ کو گائیٹ کر دیں گے ہم تمہ کو رینوائی دیں گے شدید کوشش کرو اس راستے میں تو شرط ہے کہ تڑپ سے ڈھونڈے جو تڑپ سے اس کے اندر تلاش کرے گا اس کو مل جائے گا تو یہ اس کے اندر کوئی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی کہ اتنے سارے علوم اور یہ چیزیں پڑھنے کی جورت نہیں ہے کوئی اللہ مامولانہ بننے کی جورت نہیں اس کے اندر یہ ہے کہ بس یہ ہے کہ ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے اور ہم کو جو جورت ہے وہ ہم کو تلاش کرنے کی اس میں کوشش کرنی چاہیے تو اس کو وہ مل جائے گا تو یہ ہمارے تو اللہ نے کہا کہ ہمارے راستے میں جبرجست کوشش کرو شدید کوتش کرو خواہش کرو تو تم کو اس میں مل جائے گا تیسری چیز یہ ہے کہ ایک تو یقین ہو پھر شدید خواہش ہو تیسری شرط یہ ہے کہ میں اگر آپ سے بول رہا ہوں اب اتنی دیر سے پندرہ بیس میٹ سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی اب سمجھ میں آ رہی اگر میں یہاں پر ملی عالم بولنے لگوں تو پھر کسی کو سمجھ میں آئے گی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ ہے کہ جو جبان میں یہ آیا وہ جبان بھی ہم کو آنی چاہیے عربی بھی آنی چاہیے اور عربی سیکھنا بھی چاہیے کوشش کریں گے تو آسان ہے نہیں کوشش کرنے کے لیے تو خوش بھی نہیں کوشش کریں گے تو آسان ہے تو کیسے سیکھیں تو جرورت کی ہر چیز انسان سیکھتا ہے ہندی بھی نہیں آتی تو اس کو پیدایش جرورت پڑی سیکھا وہ لکھنا پڑنا سیکھ گیا ہندی کو جرورت پڑی تو انہیں سیکھا جرورت پڑا تو انگریجی سیکھ لی انگریجی بھی سیکھی کئی لوگ جانتے ہوں گے انگریجی بھی انہوں نے سیکھ لی جرورت پڑی تو انہوں نے سیکھ لی اور جس کو جتنی چاہیے تھی اس نے اتنی سیکھ لی کیونکہ جرورت پڑی موبائل چلا نہ تھا وہ اس سے چلی نہیں رہا تھا انگلیش میں تھا تو انہوں نے اس کی جرورت کا سیکھ لیا اس کے اندر سب اور جس نے کمپیٹر چلا نہ تھا اس نے اس کی جرورت کا سیکھ لیا انگریجی نہیں بولتا لیکن پورا کمپیٹر انگلیز میں چلا لیٹا ہے اس نے اس کو جرورت کا سیکھ لیا تو جس کو پڑنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا اس نے بھی سون کے سیکھ لیا اس کو لکھنا ہی نہیں آتا پڑنا ہی نہیں آتا انہیں سون کے سیکھ لیا جو جو انگریل جی کے آپ دیکھیں بالکول ان پڑھ ہیں انگوٹا ٹے کے لیکن انگلیز کے ورڈ بولتا ہے کیوں اس کو جرورتی سیکھ لیا اس کو موبائل نمبر پوچھا انگلیز بھی بتا دے گا 9-8-2-5-5-4 تب کیوں انگلیس کو پڑھنا ہی نہیں آتا کیونکہ جبورت تھی انہیں سیکھ لیا تو جس کو جبورت تھی تو اس نے اس کو سیکھا تو اگر ہم انگلیس بھی سیکھتے ہیں تو بیسک سیکھنے کے لیے بیسک انگلیس سیکھنے کے لیے پانچ ہزار ورڈ یاد کرنے پڑتے ہیں تب جا کر بیسک انگلیس آتی ہے ہائی فائی کی تو الگ بات ہے تو قرآن عربی کے اندر آیا اس میں ساڑھے چھ ہزار سے اوپر اس میں آیاتے ہیں لیکن اگر وہ بھی اس لیے کہ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں اور اگر اس کو الگ الگ ہم جدہ جدہ کر دے کہ جو ریپیٹ ہوئا اس کو چھوڑ دے تو صرف دو ہزار اس کے اندر ورڈ ہے انگلیس بیسک سکھنے کے لیے ہم کو پانچ جار ورڈ یاد کرنے پڑتے ہیں اور اگر آپ کو قرآن کی عربی سکھنا ہے صرف تو اس میں دو ہزار ورڈ ہے صرف اور جس کے اندر سے بھی ساٹھ سا ستر پرسنٹ تو اردو کے اندر ہم بولتے ہیں وہی ہیں سارے کے ساتھ تو کل ملاقص میں سیکھنا ہی ہم کو ساٹھ سو آٹھ سو سے لفظیں جس کے معنی تو آسان اس سے پھر کوئی بولنے کے لیے نہیں کہنے کہ عربی میں ہم عربوں سے بات کریں سعودی میں جائے ان سے بات کی بات ہی قرآن کی بات ہو رہی کہ قرآن کی عربی جو آسان ہے ہمارا سیکھنے کے لیے اس کو ہم سیکھ لیں تو سب قرآن پھر اس کے بعد میں یہ کریں گے تو آسان ہو جائے گا اور آج تو پھر یہ ہے کہ موبائل ہمارے پاس میں ہے اور اسی یہ چیز ہے کہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا یہ نعمت ہے اللہ کی یہ نعمت ہے اور اس کے اندر تمام چیزیں ہیں ہمارے پاس میں موبائل ایپ سے ہیں جس کے اندر آپ کو عربی سیکھ سکتے ہیں اس سے آپ موبائل کے اندر بولنا سیکھ سکتے ہیں بولنا تک سیکھتے ہیں ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں تو قرآن کیلئے آپ اس میں سیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ کئی لیکچر ہیں بڑے بڑے مولیم جو سکھا رہے ہیں عربی دان جاننے والے وہ سکھاتے ہیں اس پر آپ سیکھ سکتے ہیں لسان اول قرآن کر کے آپ ٹائپ کریں گے آپ کو آ جائے گا امیر سوحیل نام ہے ان کا پاکستان کے قرآن ایکیڈمی سے قرآن سکھا دیں اتنے آسان لینگویز کے اندر ایک تین مہینے کا پور سے اس پر ڈلاوا ہے پورا آپ جب اس کے جب چاہیں جب فرصد ملے تو آپ سیکھ سکتے تو یہ آسانی سے سکھا دیں گے موبائل سویدہ ہے تو پورا یہ پوچھا جائے گا پھر ہم سے اگر ہم اس کا استعمال یہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کا استعمال تو سب ہم نے کیا لیکن قرآن سیکھنے کے لئے نہیں کیا تو اس کو ہم کو سیکھنا پڑے گا لبزی مانے کم سے کم اس کے ہم سیکھیں اور کسی کو دو ہزار وہ چاہیے کہ یہ ورڈ کون سے دو ہزار جو الگ الگ مختلف آئے ہیں اس کو یاد کر لے تو وہ بھی لوگوں نے کر دیا عبدالکریم پارک صاحب نے اس کو پورا چھٹ کر دے دیا ان کی بھی آپ قرآنی کوس لگاتل قرآن کے نام صاحب کو اردو کے اندر انگلیش کے اندر ہندی کے اندر مل جائے گا انہوں نے پورا کر دیا کہ دو ہزار لفظ اور مادے بھی دے دیا اس کے اندر کہ یہ دو ہزار لفظ کے اندر پورا قرآن ہے کیونکہ اللہ کی کتابیں کمپریس کر کے دیا دو ہزار میں اتنی سارے مسائل قیامت تک کے لئے دیا کہ اس کا موجود جائے تو اگر ہم سیکھیں گے تو یہ ہو جائے گا اور باقی اور کسی کو آگے جانا ہے تو پھر وہ لوگت میں جائے امام راگیب نے پورا اس کو کھول کر رکھ دیا آپ جو ہے ویب سائٹ پر چلے جائیں اویکن ڈاٹ کام اویکن ڈاٹ کام پر آپ جائیں گے وہاں ایک آیت کے اوپر ایک لفظ کا پہ کلک کریں گے اس کے سارے معنی آ جائیں گے تو یہ سب چیزیں موجود ہیں اور ہمارے پاس موبائل بھی موجود ہیں تو پھر ہمارے پاس میں کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ ہم نہیں کیوں نہیں کیوں کہ ہم نے سب تو سیکھا وارسپ چلانا سیکھا فیس بوک چلانا سیکھا انشٹراغرام سیکھ گئے ہم سب سیکھ گئے تو یہ کیوں نہیں سیکھتے تو ہم کو یہ بھی سیکھنا پڑا گا نہیں تو پوچھا جائے گا اور یہ آسان ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں بڑا مشکل کام ہے بس شروع کرنے کی بات ہے ارادہ کرنے کی بات ہے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ کمر سورہ نمبر چوپن آیت نمبر سترہ بائیس باتتیس چالیس وہاں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا کوئی نصیت حاصل کرنے والا تو اس نے تو اس کو آسان کیا ہے اور اسی طرح جو اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ محمد سورہ نمبر سترہ آیت نمبر چوئیس پہ فرمایا کہ کہ کیا تم قرآن پر گوھر نہیں کرتے ابھی کس سے کہا جو پڑھ رہا ہے اس سے کہا یہ کسی عالم سے نہیں کہا کہ تم گوھر کیوں نہیں کرتے جو پڑھ رہا ہے اس سے کہا کہ تم گوھر کیوں نہیں کرتے تدبر کیوں نہیں کرتے اس کے اوپر تو پھر یہ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے اور پھر اگر تالے ہی پڑھ گئے تو اللہ نے قرآن میں فرق کہا منافق کے تعلق سے سورہ بقرہ سو نمبر دو آیت نمبر ساتھ میں فرمایا ایک ختم اللہ علا قلوبہم کہ اللہ نے ان پر مہر لگا دی ان کے دلوں پر تو مہر اللہ نے ہم نے خود لگا ہی اللہ نے تھوڑی لگا یہ تو کینے کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں اس بات کو کہ اللہ نے لگا دی اللہ کیوں لگایا کسی کو مہر اللہ نہ تو کسی کو ہدایت دیتا ہے جب تک وہ نہ چاہے نہ کسی کو گمرا کرتا ہے یہ تو اللہ نے جس قانون جس کے سسٹم کے تحت جس نظام کے تحت دنیا کو بنایا ہے اس کے تحت اس کے مہر لگ جاتی ہے تو اللہ کے قانون نے مہر لگا دی اللہ نے نہیں لگایا یہ تو ہم بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کھانا کھلایا قرآن میں ابراہم علیہ السلام کی دعا موجود ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے میرا رب مجھے پہناتا ہے بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے تب اللہ آکر علاج تو نہیں کرتا دوائی تو نہیں دیتا اللہ کوئی آکر کھلا تو نہیں ہم کو کھانا پڑتا ہے اللہ نے رزق دیا تو اللہ نے رزق دیا کمانا تو ہم کو پڑتا ہے اللہ نے لباس بنایا تو اللہ نے آکر سیاہ تھوڑی اس کے قانون کے تحت ہم سیکھ گئے اس چیز کو کمانا اور کھانا اور اگانا اور بنانا تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے قانون کے تحت تو اللہ نے نہیں لگایا یہ تو کینے کے لیے کہا جاتا ہے مہورتن کیونکہ ہم اگر روڑ پر جائیں اور ریڈ سکنل کروس کر لیں ٹرافک پولیس والے نے پکڑ لیا وہ کہے کہ لاؤ فائن بھرو چالان سو روپے کا تب پولیس والے کے آپ سے دشمن ہی ہے کچھ آپ نے کچھ بگاڑا اس کا جا آپ کا چالان بنا رہا وہ کہے گا کہ بھائی سو روپے دے چھوڑ دے بھائی نہیں بنے گا کیوں اب وہ تو نہیں بنا رہا میں تھوڑی بنا رہا ہوں کون بنا رہا ہے کون بناتا ہے چالان پولیس والا نہیں بناتا اس سے آپ کو دشمن ہی نہیں جو وہ بنائے وہ تو کانون بناتا کیونکہ کانون کے تحت وہ چل رہا آپ نے کانون توڑا تو آپ کا چالان بن گیا تو یہ ہم اس کا کانون توڑیں گے اس کے ہدایت کی را چھوڑ کر دوسری را چلے جائیں گے تو خود بخود ہم گمراہ میں چلے جائیں گے اور مہور لگ جائے گی تو مہور ہمارے خود ہم اس پر لگا لیتے ہیں تو مہور ہم نے خود لگائی تو مہور لگائی اور تالہ ایک جگہ کہا تالہ تو تالے اور مہور میں فرق کیا ہے کیونکہ مہور جو ہے مہور تو بہت کمجور ہوتی ہے مہور لگتی ہے نا چپڑی کی لگائی جاتی ہے ناکون سے اکھاڑیں گے اکھڑ جاتی ہے کوئی بھی اکھاڑ سکتا ہے بچے سے بولیں اکھاڑ دے گا لیکن اگر وہ مہور کسی سرکار نے لگائی اتھوریٹی نے لگائی تو پھر اس کو کوئی نہیں اکھاڑ سکتا ہے کیونکہ کانون نے لگائی وہ کانونن لگی اب اس کو کوئی نہیں اکھاڑ سکتا تو تالہ کتنا بھی مجبوط ہو کتنے سالوں سے کھلا نہ ہو آپ اس میں چابی لگائیں گے کھل جائے گا وہ تالہ کھل جائے گا اور یہ ہے کہ وہ تالہ کھل جائے گا تو اللہ نے مہور لگائی تو وہ پھر کھولی نہیں جاسے کیونکہ آپ نے خود لگائی تو ہمارے پاس چابی ہے پر اب جندگی پر ہم اس کو نہ کھولیں چابی ہے ہمارے پاس میں لیکن ہم اس کو کھولے نہ تو پھر وہ مہور بن جائی ہے وہ مہور بن جائے گی اور اللہ نے پھر فرمایا بھی سورو بکرہ سورو نمبر دو آیت نمبر اٹھارہ میں کہ سمیون بکمن امیون فہم لائر جہون کہ بھیرے گھونگے ہیں اور یہ پلٹنے والے نہیں ہیں تو سیل بن جائے ان کے لیے کیونکہ سب کے پاس چابی ہے کھولو سب کے پاس چابی ہے تو یہ بہت سارے درواز ہیں قرآن کے اپنے اپنا جس کا جو درواز آئے وہ کھول لیں ایک آدمی نہیں کھول سکتا ہے ہم عالم کے اوپر چھوڑ دیں کہ عالم یہ بتائیں گے تو اگر اس کے اندر کچھ علم دیا ہوا ہے کائنات کا تو عالم صاحب تو مدرسل کے اندر بیٹے ان کو کائنات کا علم ہے کہاں سے ہوگا کسی کو علم دیا اس کے اندر جمین کا تو عالم صاحب کو جمین کا علم کہاں سے ہوگا وہ کھیتی تھوڑی کرتے کسی کو علم ہے اس کے اندر پرکتی کے بارے میں خدرت کے بارے میں بتایا تو عالم صاحب تھوڑی گئے پتے پتے کو دیکھنے کے لیے تو ان کو معلوم پڑے گا وہ تو آپ کو صرف سمجھا دیں گے تو ہر آدمی کے لیے اس کے اندر درواز آئے اور وہ چابی لگا ہے اور اس کو وہ کھول لے اپنا درواز آئے تو ہم نے تو صرف اس کو یہ کر دیا کہ اب وہ نہیں کھولیں گے پھر وہ کھولے گا یہ تدبر قرآن کے لئے تدبر کیا ہے یہ چابی ہے قرآن کی تدبر کرو بہر فکر کرو آپ کے لئے معنی کھولیں گے یہ اس کی چابی ہے لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس کو صرف برکت کے لئے رکھ لیا برکت کہ برکت ہو جائے بس اور برکت کا معنی بھی نہیں جانتے کہ برکت کا معنی ہوتا کیا ہے برکت کا معنی ہم یہ سمجھتے کہ مال دھونہ ہو جائے دس جار پڑے گھر میں قرآن پڑوں 20 ہو جائیں گے پچاس پڑے ایک لاکھ ہو جائے گا یہ برکت ہم یہ سمجھتے ہیں برکت کا معنی ہوتا ہے کہ جڑ سے مجبوت ہونا اوپر جا کر فیل جانا اس کو کہتے ہیں برکت پیڑ سے لیا گیا تو پیڑ برکت دیتا پیڑ جس طرح فائدہ دیتا نیچے سے مجبوت ہوتا ہے تو اتنا زیادہ وہ فیلے گا اگر وہ نیچے سے مجبوت نہیں ہوگا تو اوپر وہ فیل نہیں سکتا گر جائے گا تو جب وہ دے دیتا ہے اتنا مجبوت ہوتا اپنا تنہ اس کے بعد وہ فیلتا ہے تو پھر سب کو فائدہ دیتا ہے اس کی نیچے جا کر بیٹھو چھاؤں دے گا اس کی پتیا جانور کھائیں گے اس کے اوپر پریندے گھوسلے بنائیں گے اس کے فل ہم کھائیں گے اس کی لکڑیوں سے ہمارے گھر بنائیں گے اس کے بعد میں بھی وہ فائدہ دے گا اور لکڑیوں کے بعد جلانے کے بعد کوئلہ بنائیں گے اور کوئلے کے بعد راک بھی بنائیں گے اور راک سے پھر واپس سے بیٹی بن جائیں پھر فائدہ دے گا تو وہ برکت اسے کہا جاتا ہے کہ خود برکت آپ کو ہے تو خود کو فائدہ اٹھانا اور بھاری دنیا کو فائدہ پہنچانا اس کو بولتے برکت برکت یہ ہوتی ہے برکت یہ نہیں ہوتی کہ ہمارا مال جو ہے ڈبل ہو جائے برکت اسے کہا جاتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ ساتھ سو نمبر اٹیس آیت نمبر انتیس میں کہ کتاب ان انجل نہوں علیہ کا مبارکن لیدب و روح آیاتی کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے سب کی طرف یہ اس میں برکت ہے تاکہ سب گور فکر کریں اس کی آیات کے اندر تو برکت ہے یہ اب ہم خیالی برکت کریں اسے پڑھتے رہے تو پھر برکت نہیں اس کے آیات پر گور فکر کریں تو پھر برکت ہے اور فرمایا کہ ولیہ زکر حلول الباب تاکہ لوگ نصیت پکڑیں اقل والے جن کے پاس نہ کل تو وہ اقل کا استعمال کریں تو پھر برکت آئے گی اور برکت آئے گی تو سب کو فائدہ ہوگا خود سکھے گا تو لوگوں کو بھی سکھائے گا اور ان کو بھی فائدہ دے گا تو یہ برکت ہوگی تو صرف یہ ہے کہ تلاوت کافی نہیں ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ اس کا سواب ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اس کو ہم سب اپنی طاقت کے بقدر اپنی صلاحیت کے بقدر اس کو سمجھے اور اپنے اپنے مسائل اس سے حل کریں تو ان کے مسائل اس کے اندر جو ہے حل ہو جائیں گے تو اس پر گوھر کریں اور اس کو سمجھے اور لوگوں کو اس کو سمجھائیں تو یہ ہوگا پھر اس میں برکت ملے گی تو اس میں لگے رہیں گے تو ملے گا یہ نہیں کیسے جمعے کے قدوے میں آگئے ایک پندرہ بیس میٹ ہم نے سن لیا اور ہم کو سمجھ میں آ جائے گا ہم اس کو لگے رہیں جو لگا رہے گا اس کے لئے پھر وہ اللہ راستے کھولتا جائے گا کہ آج یہاں سنا اس کے بعد میں پھر کہیں سنا پھر کھڑ جا کر پڑا کبھی جو ہے نیٹ پر دیکھ لیا کبھی یوٹیوب پر دیکھ لیا چل دیکھتے جائیں گے تب جا کر سمجھ میں آ جائے گا ہم سوچیں کہ پندرہ بیس میٹ میں ہمارے آ جائے خدوے میں جا کر بیٹھ جائیں برکت تو برکت ہی رہی گی پھر وہ تو وہ برکت نہ تم کو فائدہ دے رہی نہ کسی دوسرے کو فائدہ دے گی وصل میں تو کیا ہے کہ وہ اس کو پڑھنا اللہ کا جکر ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے پورے قرآن میں اللہ نے ایک جگہ کہا جنت کا اللہ نے نعمتوں کا وعدہ اور بتایا کئی کئی اللہ نے اس کے بارے ہم بتایا کہ جنت میں کیا کیا ہے کئی جگہ پر سیکڑوں جگہ پر لیکن اللہ نے پورے قرآن میں ایک جگہ جکر کیا یہاں پر کہ ولا جگر اللہ